بسم اللہ الرحمن الرحیم کوکنگ وید فیضا میں آپ سب کو میرا سلام تو جی ہاں پیارے دوستو تو کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ تعالی جو برکت جو ذائقہ مجھے میرے کھانوں میں دیتے ہیں اللہ تعالی وہی برکت وہی ذائقہ آپ کو آپ کے کھانوں میں بھی دیں ڈگریان میں کہنی ہاں جی ایک کپاسے ہانڈی روٹی ایک کپاسے میں کہنی ہاں جی جنیاں مرضی ڈگریان لے لو تے ہانڈی روٹی کرنی پیندے جی تے ایس کر کے کہنی ہاں کہ موٹیویٹ ہوئیو تے ہانڈی روٹی سکھ لو تے آج تسی ویڈیو نو چھڑ کے کتے بھی نہیں جانا ٹھیک ہے جی سب تو پہلے تے لائک کر دیو جس طریقے نا آج میں تا نو بیر پلاؤ بنانا دسانگی نا ان جو تا نو پہلے کسی نے نہیں سہایا ہوئے گا ٹھیک ہے جی تے پھر تا نو بڑی آسان لگنا ہے وڈے گوشت والا پلاؤ مزیدار بھی بڑا ہوں دے جی جب یہاں واشادی آتے تو اسے پلاؤ کھان دے جی تسی انہوں بھی پھول جانا ہے جی چلیں جی ویڈیو کے طرف آ جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کڑائی لے کڑائی کے اندر میں نے ون کے جی بیف ڈالا اس کے بعد میں نے چارے لائچیاں چھوٹی بڑی چارے لائچیاں اور دالچینی میں نے ڈال کے دو لیٹر میں نے پانی ڈال دیا ہے اور آپ میں اس کو ہلکی آنچ پہ پکانا ہے تاکہ گوشت میں سے جو یخنی ہے وہ بہترین قسم کی نکل ہے یہ میں آپ کو پاس سے بھی دکھا رہی ہوں تو کم از کم آپ کو ایک گھنٹہ لگے گا اگر آپ پریشنر میں نکالیں گے تو پھر 20-25 منٹ میں یہ گوشت پہ ڈیپرنے کرتا ہے تو ہماری یخنی وہاں پہ ایک گھنٹہ ہو گیا تو نکل رہی تھی میں نے ابھی آپ کو دکھائی بھی ہے تو جو ہمارا گوشت ہے مسترڈ آئل لیا ہے اس کی اندر میں نے ایک بڑا پیاس کٹ کے ڈالا ہے اور میں آپ اس کو کروں گی گولڈن براؤن مسترڈ آئل کے علاوہ آپ نے کوئی سو بھی کوکنگ آئل لینا ہے یہ آپ کی مرضی ہے لیکن میں نے اس کو مسترڈ آئل میں بنایا یہاں پہ جب تک وہ تڑکا ہمارا ریڈی ہو رہا پیاس براؤن ہو رہا ہے تو یہاں پہ پھر میں آپ کو ایک دخواہ دکھا رہی ہوں کہ یہاں پہ جو ہمارا گوشت ہے وہ بہترین گل چکا ہے یہ میں آپ کو بڑے چمچے سے نکال کے پاس سے بھی دکھا رہی ہوں کہ جو ہمارا گوشت ہے وہ بہترین ڈن ہو چکا ہے کیونکہ میں نے کافی دیر سے یخنی رکھی ہوئی تھی اور اب یہ آپ دیکھئے گا کہ کتنا بہترین پلاؤ تیار ہوگا اس لئے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ویڈیو کو لائک کر دیں بڑی انٹریسٹنگ ویڈیو ہے اور بالکل یونیک طریقے سے یہ میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں سیمپل وے میں جیسے ہماری شروع سے چلتا آرہا ہے یونیک ریسپی ہے یار یہ اچھا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہترین کسان کا پیاز براؤن ہوا گولڈن یہاں پہ میں نے بریانی مسالہ دو چمچ کالی میچ گرم مسالہ لان میرچ نمک اور لسن پورڈر میں نے دو چمچ ٹھیک ہے جی سب کو پورڈر فارم میں میں نے ڈال لیا ٹھیک ہے جی اور ساتھ ہی ہم نے ہلکا سا پانی لگا رہے نا تیار تاکہ ہماری یہ مسالے جلنے نہیں چاہیے ساتھ ہی میں اس کے اندر چھے چمچ جو ہے نا وہ میں دہی کیاڈ کر رہی ٹھیک ہے جی پیاز کو گولڈن براؤن کیا اس میں بریانی مسالہ دو چمچ اس میں کالی میچ گرم مسالہ ہاف آف چمچ پھر لال چمچ لال مرچ ایک چمچ پھر اس کے بعد گارلک پورڈر یعنی لحسن کا پورڈر دو چمچ چھے ادر جو ہے دہی کی چمچیاں اور ایک میں نے جو ہے نا ڈالا ہے چمچ نمک کا ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ میں ایک ٹوماتر بھی اس میں ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے جی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اتنا بہترین بیگ پلاؤ بنتا ہے بلکل سمپل ہے بہت ڈھیر سارے مسالے نہیں ہیں آپ بنائیں گے کھائیں گے تو ہی آپ کو پتہ چلے گا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یخنی کے اندر ہی وہ تڑکہ میں نے ڈال دیا جیسے ہم دال کو حلیم کو تڑکہ لگاتے ہیں تو یہ ایک ڈیفرنٹ ریسپی ہے تو آج آپ نے اس کو وائرل کرنا ہے اور آپ نے اس کو شیئر کرنا ہے ٹھیک ہے جی اپنے سب عزیزوں کے ساتھ کیونکہ یہ بہت ہی بہترین بنتا ہے یہاں پہ میں نے پدینہ بھی ایڈ کر دیا اس سے بھی لا جواب ٹیسٹ آتا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی ٹھیک ہے جی یہاں پہ مارا پانی پک رہا ہے اور میں نے جو پانی ڈالا تھا میں نے ایک کلو چاول لیے تھے تو اسی کے حساب سے پمائش کر کے میں نے پانی ڈالا تھا ٹھیک ہے جی آپ نے بھی یہ چیز دیکھ لینی ہے یہاں پہ میں نے ایک کلو چاول بھی گوئے ہوئے تھے ٹھیک ہے جی یہاں پہ میں سارے چاول پانی کے اندر ایڈ کر دوں گی یعنی اگر ایک کلو چاول ہے تو ڈبل پانی لگے گا اسی حساب سے ہی میں نے یخنی نکالیا کیونکہ یہ گوش کی یخنی ہوتی اس میں تھوڑا سا پانی زیادہ ایڈ کرنا تاکہ پھر آپ کا چاولوں کے برابر پانی رہ جائے ٹھیک ہے جی تو پھر تو زیمن لاگدہ موٹیویٹ بھی ہوئی جاؤ گے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی یہاں پہ میں نے جب چاول ایڈ کیا ہے تو میں نے اوپر ڈھکن دے دیا تاکہ جو شائر پانی میں ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ بھی اب دیکھ سکتے ہیں ابھی پانی زیادہ ہے تو ابھی ہم پانی کو تھوڑا سا ڈرائے کریں گے جہاں پہ پانی ڈرائے ہو جائے گا ہلکہ کا پانی رہ جائے گا پھر اس سٹیج پہ ہم اس کو دس منٹ کا دم دیں گے آپ نے اپنی حساب سے اپنے چاولوں کا رکھنا ہے اثر وعی دس منٹ کے اندر تو دم آ ہی جاتا ہے چاولوں کی لیند نہیں ٹوٹنی چاہیے لیند کا خیال رکھنا چاہیے جب یقنی میں چاول بنتے ہیں جب یقنی نکلتی ہے تو اے ہوئے میں کہتی ہیں ایسا لا جو آپ بہترین پلاو بنتا ہے بس بندے کا دل کرتا ہے بس اس کو کھاتے جائیں انگلیاں چاڑتے رہ جاتے ہیں سب گھر والے اور آپ کی طریفے بھی بہتا نہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں ابھی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہلکہ ہلکہ پانی رہ گیا ہے اور اسی سٹیج پہ میں دس منٹ کا دم دوں گی تو اتنی زیادہ محنت ہے ویڈیو پہ تو ویڈیو کو لائک کر دیں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو پہ کومنٹ کر کے مجھے بتائیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے عزیزوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ فرنڈ کے ساتھ اس ریسپی کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی یہ لا جواب جو پلاؤ ہے بی پلاؤ جو سب کو مشکل لگتا ہے وہ اتنی آسانی سے بنا لیں گے کہ میں آپ کو بتانے سے پھر آپ کو بتائیں گے کہ یہ کتب بہترین پلاؤ ہے ٹھیک ہے دی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دس منٹ کے بعد میں نے دم کھول لیا ہے اور کیا لذیذ بہترین چاول بن کے ریڈی ہوئے ہیں ایک ایک دانہ الگ ہے اور اتنے لا جوابیں اور اتنی خوشبویں نکل کے پھیلی ہوئے ہیں چاروں طرف ہمارے کچن میں گھر میں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اور یہاں پہ میں نے ایک پلیڈ لی ہے اس کی اندر میں یہ سیو کر رہی ہوں اور اب میں آپ کے ساتھ اس کی بائٹس بھی شیئر کروں گی اب بھی بھی میرے موں میں پانی آ رہا مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کے موں میں بھی پانی آ رہا ہوگا تو آج تو سیو موٹیویٹ ہو کے رہو گے امیہ بودھے کارتے بندہ جو میں مرضی بنیا رہو ہے جو مرضی کردہ رہو ہے ٹھیک ہے جی ہنڈی روٹی کرے نہ کرے ویاما تو باد میری گاسنو ڈگنیا لیا انت ضروری ہے لیکن ہنڈی روٹی کرنے ہی پہن دیجے تو کوئی گال نہیں سیا پیانو مکاؤ ٹھیک ہے جی تو ہنڈی روٹی بھی سے کھلو کوئی گال نہیں ٹھیک ہے جی اور تاں دے جڑے دل دن دے نا وہ ڈے ہون دے نا ٹھیک ہے جی تو ہنڈے ویچے پہ سارے کام سمائے اندے اس وی اپنی میں تنا سارے کام کر رہنے ہیں کار والے نا ہشکر دے ہو تو بندہ پچھے ڈگری لے کے اپنا عدہ بھی یہ کیم دیم رکو ہے جی چلو جی یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہی لذیذ بہترین پلاؤ کا جو ہے نا شکل ہے کہ اب بھی میں آپ کو دھئیں دکھاؤں گی میں نے آلو کو بوائل کیا ہے میں نے پیاس کٹے ہیں میں نے سوڑا سا پودینہ ایڈ کیا ہے کالی میرچا ایڈ کی ہے ہری میرچا ایڈ کی ہے تھوڑا سبز دھنیا لائٹ کلر دیا ہے میں نے ساری چیزوں کو اور اتنی بہترین میں نے یہ آلو والی جو چٹنی ہے وہ ریڈی کی ہے آلو والی دہی ہیں اوے ہوئے ہوئے میں کہتی ہوں لا جواب آپ ایک دفعہ میرے کہنے پہ بنا کی تو دیکھیں ویڈیو کو چھوڑ کے مت جائے گا پوری ویڈیو دیکھیں گا کیونکہ جب کھانا بنا لیتے ہیں تو جو اس کی بائٹس ہوتی ہے پھر اس کو کھانا کی پتا چلتا ہے ویسے تو کھانے کی شکل سے بھی پتا چل جاتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں لا جواب بائٹس لیں اور سب گھر والوں نے میری بڑی تعریف کیے تو آپ کی بھی بہت تعریف ہوگی یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں اتنا بہترین اتنا لا جواب آپ بنائیں کھائیں اور پھر مجھے بتائیں اور مجھے آپ کا ویٹ رہے گا کیونکہ آپ کا ایک کومنٹ جب آ جاتا ہے تو میرا تو دین بن جاتا ہے بہت محنت کر رہی ہوں میں اپنی ویڈیوز پر آپ میرے چینل پر جائیں اور میرا ایک ہزار تو کم از کم میرا جو سبسکرائبر وہ پورا کریں اور ویوز اچھے سے اچھے دلائیں اس ویڈیو کو تاکہ مجھے میری محنت وصول ہو اچھا جی اللہ حافظ موسیقی موسیقی